اپنا اتماؤں جیسے ہم ہٹھیوگ کا دھدھان کرتے ہیں یہ کتی اگیانتا ہے ڈائی گھنٹے سوگر ڈائی گھنٹے سام یہ تو بات تو کچھ کو نیا یہ تو بکواد سینری ہزاروں ورس سیکڑوں ورس سارا سارا دن سادھ نہ کرتے تھے میڈیٹیشن لگاتے تھے میڈیٹیشن کے ویسے ہوتا ہے جیسے آپ فلم دیکھنے جاتے ہو تین گھنٹے جاتے تھے اب تو نہیں جاؤ گے نہ جاتے ہو تین گھنٹے اسے الاغیت دن تین منٹ میں گئے کیونکہ وہ بکواد دکھیں تھی ساری انوکھی سی ایسے یہ سمادیشت جو ہوتے ہیں اندر شریر کے اندر چینل لگے ہمارے شریر میں ایسے ٹی وی میں چینل ہوتے ہیں اور پچھلے سنسکار سے یہ انسان کوئی سادھ نہ کرتا ہے تو اس کا کوئی سمادیشت ہونے کا ہٹھیو کرتا ہے تو کوئی چینل آن ہو جاتا ہے یعنی ہم اندر کمل ہیں وہ کوئی سا کمل کھل جاتا ہے اس کے پچھلے سنسکار سے اور پھر اسے وہ پرویش کر جاتا ہے وہاں سب یہ ڈانس نوچڑوں گانوں یہ سب ہو رہے ہیں سوپر کے لوکوں میں وہاں تو اپنی کمائی خراب کرنے جاتی ہے سب پنیاتمائیں تو یہ من آپ کئی بیٹھ کر دیکھنا دس منٹ بھی بکتی نہ کرنے جب میں سو سوچا چل وہاں چلتے ہو انہوں کرتے ہو کئی بس کی انتظار کرتی ہے اور بس ٹینڈ با بیٹھ جاں دس بٹھاؤ گا دیکھئے کچھ یہ آلی اور پھر بیٹھ جاں پھر تھوڑی دیر میں اٹھ کر دیکھا گا کوئی آج دیکھا گیتا ہے اور یہ بیٹھے رہتے ہیں ہزاروں ورس یہ نو بیٹھا کرتے ہیں کہ یہاں سے اس من کو اوپر اور اچھی بکوا دکھائی دیں تھی مارکنڈیریسی کہتا تھا میری سمادی برم لوگ میں پہنچ رہی تھی اور اس ٹی وی دیکھ رازہ شریل کے اندر وہ یہاں یہ چوٹی دور ہے تو وہاں ہوتل ہیں ہوتلہ میں اجی واطمہ وہاں پہنچ گی مارکنڈیریسی کی اور تب ہی تو یہ بیٹھے رہا اگر دیکھتے نہیں سمیت اگر ناو کون بیٹھ اور بیٹھن سے ان کا تفہ بن جاتا تب سے یہ اگلے جنب میں رازہ اور کچھ دن سرگ میں اور پھر چوڑا سی لاکھی اور یوں میں ان کا ایسی درکتی ہو رہی تھی ہے